اسلام علیکم ڈو فرینڈز میں ہوں ہمارا شورد آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شروفشل یوٹیوب چینل تو آج آپ کے لئے ایک ایسا بزنس ایڈیا لے رہے ہیں جو بغیر پیسوں کے شروع ہوتا ہے لیکن آپ اس بزنس سے مہانا ایک لاکھ روپیا کما سکتے ہیں بزنس کون سا ہے کس طریقے سے سٹارٹ ہوگا کیسے سٹارٹ کر سکتے ہیں مال کہاں سیل کرنا ہوگا کہاں سے لینا ہوگا تمام طرح تفصیلات اسی ویڈیو میں ہیں تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے کہ ایسا کاروبار دوہزار پیس میں کیونکہ جیسے پاکستان کی معاشرہ جا رہے ہیں تو بہت ہی لوگ جو بہت ہی لوگ پریشان ہیں کہ انویسمنٹ نہیں ہے لیکن وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہوں آپ کو ایسا ہی کاروبار بتائیں گے جو بغیر پیسوں کے سٹارٹ ہوتا ہے لیکن ایک لاکھ روپیا کس سے کس سے سٹارٹ ہوگا تمام طرح تفصیلات تمام طرح ڈیٹیل سیسی ویڈیو میں ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اس کی بلکل نہیں کرنا اس طرح آپ کو پتہ نہیں لے گا کاروبار کس چیز کا ہے تو اس سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آگے آپ ہمارے چینل اہمبر ایڈ شروع شروع پر نئے ہیں چینل کو کرلیں سبسکرائب اور ساتھ پرنے بیل آئیکن کو لاؤنی پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت ملتا رہے تو آج کا جو کعبہ کاروبار وہ ٹکیٹ آفی سیلنگ بزنس ہے ہمارے دماغ میں اب آ رہا ہوگا کہ ٹکیٹ آفی سیلنگ بزنس ٹکیٹ آفی فری کہاں سے ملے گی یا یہ کیسا بزنس ہے جو ویڈا اوٹی ایسمنٹ شروع ہوتا ہے تو آپ کی جو سیٹی ایڈیاز ہوتے ہیں کوئی بھی اگر آپ کا مغلدہ ہے تو ادھر ایک ٹکیٹ آفی بڑی شعب ہوتی ہے جہاں سے ٹکیٹ آفی والا سمان ہمیں مل جاتا ہے تو آپ نے سیمپلی کرنا کیا ہے آپ کا اس کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن ہونا چاہیے ٹکیٹ آفی والے کے ساتھ آپ کے ساتھ سے اس کا ایک اعتماد برقرار ہونا چاہیے آپ اس کے پاس جائیں اس کو کہیں کہ مجھے مال دو میں شام کو آگے تمہیں پیسے دے دوں گا اس کا ان سے وہ آپ کو مال دے رہا ہے اگر آپ کا اس پر اعتماد ہوگا تو وہ ضرور آپ کو مال دے گا پھر آپ نے کرنا کہہ سمپلی اسی مار کو لے کر آگے مارکن میں جانا ہے اب اس سے پوچھ لینا ہے یہ کتنے کا یہ کتنے کا پھر وہاں پر اپنا مارجن اس میں پٹ کر دینا ہے مارجن اپنا رکھ کر آگے جا کے آپ نے دکان دارد پر کوئی ریڈ بتانا ہے ریڈ بتا کر پھر آپ نے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے ڈیل کر کے پھر آپ نے اس کو مال دینا ہے پہلے دن آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے مال لینا ہے مال لے کر ان کو ایک ایک سیمپل اس سے لے لینا ہے پھر سارے سیٹی ایریا میں چکل لگانا ہے اور وہاں سے آرڈ لے لینا ہے پہلے دن آپ آرڈ لیں اپنا ایک تعلق قائم کرے ہر دکان دار سے آرڈ لے کر پھر رکھ لے دیں اس سے مال لیں آرڈ کے حساب سے پیسے مثلا اپنے ایک آنٹ کرنے کے کتنے اس کو دینا ہے شام کو پھر اس سے ریڈ لگوائیں پھر اس کو شام کو پیسے دیں پھر اس طرح یہ ہے کہ آپ سیمپلی پہلے آرڈ لے لیں کہ کیا کیا کس کس کو کس شاپ پر دینا ہے یہ آپ لکھ لیں پھر اس شاپ والے کو وہاں پر جا کے دے لیں اس طرح جیسے جیسے آپ کا تعلق ہوتا جائے گا ایک شاپ سے مثلا کے دوسری شاپ تک پھر سیٹی ایریا میں آپ کا ایک تعلق بن جائے گا پھر آپ یہ کاروبار اور بھی اچھا کر سکتے ہیں آپ اس سے پندرہ ہزار روپے کا مال لے کے جاتے ہیں آپ یہ سیل سیل کرتے ہیں پندرہ ہزار کے مال میں سے آپ کو پینٹی سوڑ سینٹی سوڑ پیاب بچ جاتا ہے پینٹی سینٹی سوڑ زورز آپ کا مالیں تو مہانہ ایک لاکھ روپے بن جاتا ہے دس ہزار آپ کے پٹرول کا ہرچہ نکل گیا تو نموے ہزار روپے آپ گھر بیٹھیں کم آ سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی اچھا بزنس آئیڈیا ہے جو ویڈاوٹ انویسمنٹ شروع ہوتا ہے اور اس سے بہت اچھی اینڈنگ آپ کر سکتے ہیں تو آج کے دور میں یہ بہت ہی پرافیٹیبل کاروبار ہے جو ویڈاوٹ انویسمنٹ شروع ہوتا ہے یہ کاروبار تو بہت ہی اچھا ہے تو آپ یہ کاروبار سار کریں ہمیں دین جعوت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ